ہر انسان جو ہے کوئی نہ کوئی مرض لے کر پھر رہا ہے کوئی انسان اس دور میں تندرست نہیں ہے کوئی ایک مرض لے کر پھر رہا ہے کوئی دو مرض اور کوئی امراض اور کوئی تو چلتا پھرتا ہسپتال ہے اسی طرح میں جو خود بیٹھا ہوں بحثیت معالج میں نے پہلے بھی ایک لیکچر دیا ہے کہ مجھے بھی کیرہ تھا آپ سے کوئی دس سال بارہ سال پہلے لیکن اللہ نے مجھے شفاہ دی میں بعض اوقات یوں کرتا یوں بات کرتا تو حلق میں کیرہ گر جاتا مجھ سے وہ پوری بات نہ ہو پاتی اور کیرہ کا لیکچر میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بیکار ویڈیو تھی جو میرا انداز تھا لیکن لاکھوں لوگوں نے دیکھا اور اللہ نے ان کو شفاہ دی میرا لیکچر سن کر آج پھر سے میں عرض کرتا ہوں کیرہ کے امراض کے لیے خمیرہ گاؤ زبان اچھی کمپنی کا ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام کو لیجئے دوسرا اتریف الزمانی یہ بھی ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام کو لیجئے تیسرا گلب نفشہ یا یا دو چیزیں یہ لے لیجئے یا گلب نفشہ بہترین علاج ہے کیرہ کے امراض کے لیے گلب نفشہ کا کہوہ یا گلب نفشہ کا شربت یا گلب نفشہ کا جوشاندہ کیرہ کے امراض کے لیے مجرب علاج ہے مجرب علاج ہے